السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو دریائے ڈینب اور دریائے ایمازون کے بارے میں ہے دریائے ڈینب یورپ کا دوسرا سب سے لمبا اور یورپی یونین کا سب سے لمبا دریا ہے یہ جرمنی کے جنوب مغربی صوبے بادن ورط مرک کے کالے جنگلات یعنی بلیک فورسٹ کی مشرقی ڈہلانوں سے نکلتا ہے اور اٹھائی سو ساٹھ کلومیٹر یعنی سترہ سو اسی میل کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے رومانیہ کے علاقے میں وہیرہ اسود میں جا گرتا ہے ڈیرب دس ملکوں جرمنی آسٹریہ سلواکیہ ہنگری کروشیہ سربیہ بلغاریہ رومانیہ مالدوہ اور یوکرین سے گزرتا ہے اس کے علاوہ یہ کئی دوسرے ملکوں کا پانی بھی شامل کرتا ہے یورپی تاریخ میں ڈینب کی خاص اہمیت ہے رومانیہ کے علاقے میں اس میں جہاز رانی بھی ہوتی ہے اس کے کنارے یورپ کے بہت سے مشہور شہر آباد ہیں جس میں ویانہ برٹسلوہ بوداپسٹ بلگریڈ بریلا اور گلاتی شامل ہیں اب بات کرتے ہیں دریائے ایمازون کی دریائے ایمازون جنوبی امریکہ کا ایک عظیم دریاء ہے جو پانی کے حجم کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا دریاء ہے اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمازون کے بعد حجم کے اعتبار سے دوسرے سے چھٹے نمبر پر آنے والے تمام دریاؤں میں مل کر بھی اس کے حجم کے برابر پانی نہیں یہ افریقہ کے دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریاء ہے ایمازون کی ابتداد جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے مقام نیوارڈو مسمی سے ہوتی ہے برازیل میں ایمازون کا تاس جسے ایمازون تاس کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا تاس ہے جو رکبے کے اعتبار سے پورے بھارت سے بھی ڈبل ہے دریائے ایمازون کا پانی بہرہ اکیانوس میں گرتا ہے اور بارش کے موسموں میں سمندر میں گرنے والا پانی تین لاکھ مکم میٹر فیس سیکنڈ تک پہنچ جاتا ہے دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کے کل حجم کا پانچوں حصہ دریائے ایمازون سے گزرتا ہے دریائے ایمازون چونسٹ سو کلومیٹر چار ہزار میل طویل ہے یہ دریائے کو انڈیز کے مشرق میں واقعہ ایمازون کے جنگلات سے گزرتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں دریائے ایمازون کے معاون دریاؤں کی تعداد ایک ہزار سے بھی زیادہ ہے